ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے آج جس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں وہ آج ہم میں نہیں ہیں فوت نہیں ہوئے مرے نہیں انتقال کر چکے ہیں سینئر سیاستدان سینئر مشہد اللہ خان رحمت اللہ علیہ آج ہم میں نہیں رہے اگلے جہان چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے سینئر مشہد اللہ خان ہمارے ملک کا سفوت تھے ہمارے ملک کا سرمایہ تھے بہترین پولٹیشن تھے بریو مین تھے رائٹر بھی تھے مصنب بھی تھے شاعر بھی تھے مطبر بھی تھے معزز بھی تھے اور ایک پاک تینت انسان تھے اچھی خوبیوں والے انسان تھے ایک پاک باطن انسان تھے اور اپنی پارٹی کو ڈیفنڈ کرتے تھے علم متفل سے بھی جانتے تھے علم منطق بھی جانتے تھے بات کرنے کا سلیکہ بھی جانتے تھے بات کرنے کا دھنگ اور سلیکہ بھی جانتے تھے دھنیتر بھی تھے وہ خوش خصال بھی تھے اور خوش خوبی انسان تھے میرے بہت اچھے دوست تھے ملتان میں مجھے دو مرتبہ ملنے کے لیے تشریف لائے آج جس مقام پر ریسرس کالر آمر رزاق ابھایا کو پوری دنیا جانتی ہے اس کے پیچھے جو ہے جیسے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے ویسے ہی سینڈر مشہد اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک ایک روزانہ میری ویڈیو سنتے اور ہر ویڈیو پر مجھے اپریشیٹ کرتے مجھے کہتے آمر رزاق ابھایا بھائی جہاں آپ کھڑے نا آپ یہاں کھڑے ہیں اور میں یہاں کھڑا ہوں میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ کاش میں آمر رزاق ابھایا ہوتا یہ ان کا بڑا پان تھا اور مجھ سے محبت کرتے تھے میری ذاتی حصیت تو کوئی نہیں میں تو ایک طالب علم ہوں تو مجھ پر وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا اتنا مرتبہ دیا ہے کہ میں سینیٹر ہو کر بھی وہ معلومات میرے پاس نہیں ہیں جو آپ کے پاس معلومات ہیں نہیں جناب آپ بڑے آدمی ہیں بڑے آدمی رہیں گے شیئر کہتے ہیں کچھ لوگ زندگی کی تمنا میں مر گئے کچھ لوگ مر کے زندہ و جعوید ہو گئے سینٹر مشہد اللہ خان صاحب جو ہے ہمیشہ یہ ایسی شخصیت تھی کہ غم کو بھی سمجھے نشات جعویدان یعنی نشات جمعہ نشید کی اور جعویدان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں باتنے والے تھے غم کو ختم کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلان کرے میں بحثیتیں ان کا دوست میں ان پر فخر کرتا ہوں جی اسلام علیکم میں تمام خواتین و حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر آمیر رضا غبہیہ صاحب جو ہیں جن کو دنیا ایک پوری میں ان کا ایک نام ہے ان کا توتی بولتا ہے مختلف حوالوں سے اور وہ تمام حوالے بڑے مصبت ہیں خاص طور سے جو فنڈامنٹلی ان کی جو شورت ہے وہ طب نبوی کے حوالے سے ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو موجودہ اور موڈرن علوم ہیں ان پر بھی ان کی دسترس ہے تاریخ پہ ہو یا دیگر علوم جو ہیں جس میں مطلب کے میں نجومی تو انہیں نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ یہ علم نجوم تک بھی جانتے ہیں اور بہت ساری چیزیں مطلب کے ایک وہ جو کرکٹ میں آل راؤنڈر ہوتا ہے نا یہ علم کے سمندر میں میں مجھے ایک آل راؤنڈر نظر آئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے جہاں دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے ہیں کہ ان سے فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیشہ حاصل کرنا چاہیے اور یہ جو ہیں ڈاکٹر اوبھائیہ صاحب یہ علم کا ایک سمندر ہیں اور ان سے اگر آپ کی نیاز مندی ہوگی آپ کی ان سے قربت ہوگی تو آپ علم کے جو چشمہ ہے ان کے پاس اس سے فیضیاب بھی ہوں گے اور فیض عام تو ان کا ویسے ہی ہے تو بس آپ کے لیے فیضیاب ہونے کی ضرورت ہے